یہاں پہ ان درختوں پہ چڑھ کے بڑا یار میں نے نا ایک پوری لائف جو ہے نا بچپن والی ساری سٹ سٹ جگہ رہی ہے اور یہ وہ دربار کی جگہ ہوتی تھی یہاں پہ ہم کہتے تھے کہ ادھر جو جن ہے نا وہ کسی نے جن باندھا ہو گئی آ بھئی زولا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زین بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کائنات بغیرہ لگا رہے ہیں جسے تمبو کائنات کہتے ہیں آپ اس سلام علیکم ویلکم بیک ویڈا نادر ویلوگ تو کیسے آپ سب خیر خیرے سے ٹھیک ٹھیک ہے میں اسٹر میٹھا ہوں اپنے گاؤں میں اور گاڑی میں اگر کوئی بندہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور میں نے مومائل نیچے کر لینے ویڈیو نہیں بنانی اور میرے میرے ساتھ ایک مشندہ بیٹھا ہے جو لاہور میں بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں پسند تو مجھے بالکل نہیں ہے لیکن پھر بھی آکے گاڑی میں گھوس گیا تو میں نے سے کوئی بات نہیں کیا میں کہا یاد رہا کوئی نہیں اپنا بچہ ہے تو یہ ہے بھائی صاحب میرا گاؤں جہاں پہ ہم اس ٹائم کھڑے ہوں میں ہیں آہ سوری یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب بھی کل آگئے دنے بھی ہم لے آئے تھے اور ابھی ہم جا رہے ہیں میں نے اپنے ابو کی قبر جو ہے اسے سیٹ سوٹ کروانا تھا تو اس کے لئے سیمنٹ لینے کے لئے جا رہے ہیں اور گاؤں میں رات ہم سوئے ہیں چار بجے اور ابھی ساڑھے ساتھ بجے میں اٹھ رہا ہوں اور آٹھ بجے تیار ہو کے گاڑی میں بھی بیٹھا ہوں اور گھر پہ آپ کو بتایا کبھی نہ اٹھو میں اس ٹائم پہ تو بس آج کے جیتنا ویلوگ بنے گا بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارے گاؤں کی دربارے بلکل میرے گھر کے پاس ہے اور یہاں پہ میرا بچپن گودھ رہا ہے لیکن میں آپ کو نیچے اترکے دکھاتا ہوں یہاں پہ سارا میرا بچپن گودھ رہا ہے تب یہ دیوار نہیں تھی ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ میں گولی ڈنڈا گولیاں سارا کچھ کھیلتا تھا اور یہ اب اس کے حال دربار دیکھیں سارا کچھ چینج ہو گئے فل چینج ہو گئے یہاں پہ ایک اور درخت ہوتا تھا بہت بڑا کر کے گاؤں میں گاڑی کا کیا حال ہوا ہوا ہے نمی مٹی یہ ہاتھ لگا ہوں جیسے بلکل جم گئی ہے یہ یہ عدیل کی شکل کی طرح یہ سارے گاڑی کے حالات ہے بچاری کے یہ دیکھیں یہ تو بس ابھی جا رہے ہیں تو میں کہ آپ کو یہ جگہ بھی دکھا دوں یہاں پہ میرا چھوٹا سا کام بھی تھا میں بڑی حمد کر کے یہاں پہ ویلوگ بنا رہا ہوں اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو ویلوگ بڑھ جانا ہے تو یہ یہ جو بیری ہے نا یہ میرا گھر تھا یہ میں سہل کر کے گیا تھا دو ہزار چودہ میں اب میرا دیکھنے کو اس سائیڈ پہ دل نہیں کرتا کیا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے تو یہ جگہ کافی چینج ہو گئی ہے یہ میرے گھر کے بلکل پاس ہے یہاں پہ ہم کھیلا کرتے تھے یہ لائنیں ڈلی ہوئی ہیں یہ بھی یہ کھیل ہے گاؤں کا میں آپ کو کیسے بتاؤں اتنا ٹائم نہیں ہے تو یہ میں صرف شوزاب کو دکھانے آیا ہوں کہ مامو جیسے آپ اپنا بچپن گزارا تھا نا میں نے بھی یہاں پہ رو کے بھاگ کے اپنا بچپن گزارا ہوا ہے یہاں پہ سارا یہاں پہ ان درختوں پہ چڑھ کے بڑا یار میں نے ایک پوری لائف جو ہے نا بچپن والی ساری سٹ سٹ گزاری ہے اور یہ وہ دربار کی ایک جگہ ہوتی تھی یہاں پہ ہم کہتے تھے کہ ادھرنا جو جن ہے نا وہ کسی نے جن باندھا ہو گئی یہاں پہ تو ہم اندر نہیں تھے جاتے ڈرتے تھے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی اللہ پاک کو بتا ہے دیکھئے کہ شہیرہ کیا نا ہوئے 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 تباہی تباہی سوٹوں کی تباہی یہ ہم نے لینی ہے تو کتنی لینی ہے ہاں دو اونچا دو مجھے لگتا ہے دوسری ہے تو دیکھئی بننی ہو نہیں آئے 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 کردیا چل بیٹا باندھ گھر وہ تیری بڑی زور کی باندھ کی ہے یار ایس نے 기억 ماشاءاللہ اس کی شکل مجھے ایسے لگتی ہے جیسے ریموں کے ساتھ پھسی ہوئی ہے جیسے یہ کیائر ہوئی ہے کون ہے چل بیٹھ میٹھ میں جا رہا ہوں ابو کی خبر کی طرف بس تھوڑی سی ویڈیو بناوں گا اچھا نہیں لگتا یہ انٹے منگوائی تھی اور یہ رات وہ منگوائی ہے اور سی میٹ ہم لے کے آئیں وہ گاڑی کھڑی ہے بھائی وہ بندہ وہ دیکھیں جو کام کا ہے رہنا یہاں پہ ابو کی قبر اب اسے ٹھیک کر کے انشاءاللہ سیٹ سوٹ کرا دوں گا یہاں پہ پہلے تھوڑی سی خودائی کر کے اس کے بعد پھر اس مٹی کو دبائیں گے دبا کے اور پھر پکی کر دیں گے شوزہ پدیل گیا ہے وہاں سے دونوں تو یہ ساری یہ بھی دربار ہی ہے ہمارے گاؤں میں دو دربار ہیں ایک ہے کہ میرے گھر کے پاس میں نے آپ کو دکھائی ہے اور ایک ہے والی ہے یہ دیکھیں گے یہ دونوں زیان اور ردیل ماشاءاللہ کام پہ لگے ہوئے ہیں ایک اور خالا کا بیٹا ہے یہ اس سائیڈ پہ چڑھا ہوئے ہیں اور آپ کا بھائی سوٹ بھوٹ ہو کے ریڈی ہو کے مزے لے رہا ہے سب کے ابھی فریش فروش ہو کے اس کے بعد ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کام پہ پہنچا ہے کام تو ماشاءاللہ کام ہو گئے ہو گا ہے کافی یہ لوگ ماشاءاللہ سے اپنا کام کرے رہے ہیں اور ہم لوگ آگے در سائیڈ پہ بیٹھے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی اور جگہ جکھا ہو اور اب ہم کیسے بیٹھیں وہاں کو جگہ بھی دکھاتا ہوں یہ دے میں شوبزو بیٹھا ہو گا ہے کہاں میں بیٹھا ہو گا ہے یہ ایسان بھائی صاحب بیٹھے ہو گا ہے یہ جو ہوتی ہے نا دربار میں یہ مخصوص درخت ہوتا ہے دربار میں اس طرح کے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح لیٹا پڑا ہو گا ہے یہ ایسے صحیح نیچے تو اس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں ازان ہو رہی ہے بعد میں ملتا ہوں آپ سے میں پیسے دے چھنے نانا تو سامائے دکھاؤ ہاں بھو کیا حال ہے تو نے شروع کیا تھا تو پورا کرو بھائی صاحب اب تو کرنا پڑے گا کبھر کا کام 50% ہو گیا 70% ہو گیا آج والا جو نا تھا تنہیں دیکھیں نہیں ہے ابھی آیا ہوں وہاں سے ہو گیا بتاتا ہوں بتاتا ہوں ہاں بھائی زورلا بھائی صاحب بھی تیار شہر ہو کے سوٹ بھوٹ ہو کے تمبو کناتے لگا کے یہاں پہ اس نے آگے ٹھیکا لیا تھا کتنے کا ٹھیکا لیا تھا ہاں ہاں بتاتا ہوں نہیں ہے اگر لگتا ہوں بس تھوڑا سا رہ گئے ہوئے اور جو باقی اس کے اوپر ماربر لگنا ہے وہ قل لگے گا یہ فیموس ہونا جاتا ہے اس لئے بار بار ویلاغ میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ شاپ پر بھی آیا ہوئے لائی تیاؤ میرے تو کہاں تنجھڑ کر رہا ہے وہ موسیل گیند ہے اب ہم جاں رہے ہیں بھائی صاحب میل سی کیوں جاں رہے ہیں کیونکہ جو کبر پر ٹائلز لگنی ہیں بولینے کے لئے وہاں میرے گاؤں میں آس پاس کائی سے ملتی نہیں ہے وہ اچانک جانا پڑے کیونکہ صبح مصری صاحب کہا کہ میں سے بارہ بائی تک آپ کے ساتھ کام کروں گا اب آپ مجھے ٹائل لگے صبح رکھ دو اچانک جانا پڑھ رہا ہے مجھے یاد بھی رہا ہے میں ملوگ بھی بنا رہا ہوں میں بہت زیادہ تکا ہوں میرے نین بھی بھوری ہو میں اس لئے گاڑی کے پیچھے بیٹھا مانگا میں بہت زیادہ تکا ہوں اے بہت پیچھے اللہ بھلک ہو گیا کر دے لوگ کر دے یہ جناب ڈیکوریشن کے لئے لگا ہے میں کہا چلے میں خود کو دیکھ لوں کیسا لگ رہا ہوں تو بھی دیکھ لے باہو کیسا لگ رہا ہے مجھے پسند آ رہا ہے یہ والا کلڑ یہ والا یہاں بہت زیادہ ڈارک لگ رہا ہے اور زین کہہ رہا ہے بلکل وائٹ ہو وہ بلکل وائٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی چل 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 گاڑی ان کے گدام میں کھڑی کر دی ہوئی اور یہاں پہ رکھنی ہے ہم نے ٹائلز اور پھر لے جائیں گے اور صبح لگیں گے اب وہ کلڑ نہیں لیا جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نپون سے کلڑ دیا ہوا ہے تو زین اندر گدام میں چلا گیا ہوا ہے لڑکا ٹائلز نکال رہا ہے گاڑی میں رکھتے گا ایک ایک کتی ہونی ہے بارہ تین ڈبے تین تین اور یہ تین ٹائل میں چلا ہوا چلیں جی اب گاڑی چلاتا ہوں بھائی صاحب میں چھا بھی جانو چل بھائی ترین بیٹھ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزایا 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 مزایا